السلام علیکم وزیس ساتھیو اپینئر لینڈ میں ایک بار پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ سب تحریر سے خوش آمدید امید آپ حریت سے ہوں گے جی تو ساتھیو کیا آپ نے گرین انٹرٹینمنٹ چینل دیکھا جو پچھلے ایک ہفتے سے چل رہا ہے دس جولائی سے جس کے آغاز ہو گیا بغائدہ طور پر اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کو پلیز دیر مت کیجئے ایسے شاندار ڈرامے ایسے نابغائے روزگار ایسی متنوو تحریر ایک ڈائیورسٹی ایک بلکل چینج جس نے ہمارے ڈراما کلچر جو موجودہ پرائیوٹ چینلز پر ڈراما کلچر ہے اس کو چینج کر کے رکھ دیا ہے ایک دم سے پرانا پی ٹی وی کا سنہرہ دور جاتھ آنے لگ گیا کیا خوبصورت کہانیاں ہیں کیا خوبصورت پیشکش ہے کیا شاندار شارٹس ہیں ڈرون شارٹس آپ کسی بھی ڈرامے کے دیکھ لیں کمال ہیں لہور اسلامباد اور دیگر شہروں کے ایسے خوبصورت بناظر ہیں اور شائقین ناظرین کو بتوجہ کر دینے والی بلکل پہلی ایک ساتھ میں اپنے پاساتھ جوڑ دینے والی کہانیاں چاہے وہ جیون نگر ہو قابلی پلاو ہو ہنیمون ہو یا تمہارے حسن کے نام ہو ایڈیٹ ہو دوبائیس قدم ہو سیاہ سیریز ہو چاہے شناس ہو اور چاہے اور کالج گیٹ جو بھی ڈرامے ہیں ایک دم ایک ایسا لگا تازہ ہوا کا جھونکہ آیا ہے وہ جو ہم تنگ آ چکے تھے جس سے ہم شدید آڈیو ویجیول اور انٹرینمنٹ کے بہران کا تفریح کے بہران کا شکار ہو چکے تھے ہم اے آر وائے اور جیو کی ملی بھگت اور جس طریقے کی ہمارے فضول تحریریں تیرے بین جیسے ڈراما اگر ٹاپ ٹرینڈ پہ آ سکتا ہے جس میں نہ کوئی کہانی تھی نہ کوئی ڈریکشن تھی نہ اس میں کوئی سر پیار تھا شروع سے لے کے آخر تک اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے بے ٹکے اور بے مانی اور نوجوان نسل کو گمراہ کرنے والے ڈرامے اگر اسے ہم بچت ہو کے ہمیں ایک میں کہتا ہوں سانس آفیت کا سانس لینا چاہیے ہمارے ناظرین کو ہماری قوم کو اور ہم سب کوئی گرین انٹرینمنٹ جیسا میڈیا انڈسٹری میں کوئی چینل انٹر ہو گیا ہے جس نے بالکل یقین بانی ہے آپ ان سب ڈراموں کو دیکھیے خود دیکھیے یقینی طور پر ہٹ ڈراما شاید آپ کو نہ پسند آئے نوروز کو دیکھ لیجئے وہ ماورہ حسین نے کیا کمال کی اداکاری کی ہے اور کیا کمال ایک تہخانے سے شروع ہو کے پوری قسط ختم ہو گئی اور آپ کی نظر نہیں ہٹ رہی اس ڈرامے سے اس کے ڈائلوگ سے ان کی ایکٹنگ سے جو ایکٹرز ہیں اور جو ڈائلوگز ہیں قابلی پلاو کی کہانی کتنی مختلف اور جیون نگر اس میں سہیل احمد صاحب اور جو رابیہ بٹھ ہیں کیا کمال کی انٹری کی ہے اور کیا اندرون شہر کا شاندار منظر پیش کیا ہے لاہور کے اندرون شہر کا ایسا لگتا ہے واقعی ہم ان گلیوں میں پھر رہے ہیں شکر ہے شکر ہے کہ لاہور کو دوبارہ ریوائف کیا گیا ہے اس ڈرامے کے ذریعے ہم نے وہ جو گلیاں بازار پارک وہ مارکیٹس جن کو ہم بھول گئے تھے وہ پرانے ادارے نیشنل کالجی آف آرٹس پنجاب یونیورسٹی اول کیمپس الارکلی بازار اور مختلف جگہیں جو ہم بھول گئے تھے پی ٹی وی کے زمانے میں ہوتے تھے اور بعد میں جب کراچی میں شفٹ ہو گیا سارا ڈراما انڈسٹری اور فلم انڈسٹری تو لاہور کے فنکار جو نہیں وہاں جا سکے وہ بھی ختم ہو گئے کہیں نامنشان مٹ گیا اور وہ عدیب لکھاری جو اتنے شاندار کہانیاں لکھا کرتے تھے وہ بہترین پرڈیوسر ڈریکٹرز گوشہ گمنامی میں چلے گئے اب اس میں ہمیں بہت سے اگر گوھر کیجئے گا تو آپ کو ان ڈراموں کی کہانیاں کیوں آپ کو فرق لگ رہی ہیں اس لیے کہ یہ ٹیپیکل ڈائیجسٹ رائٹرز نے یا مقصود رائٹرز نے جو کہ ہر چینل کا ایک پسندیدہ ڈریکٹر رائٹر اور پرڈکشن ہاؤس تھا اس سے ہٹ کے پرڈکشن ہاؤس ڈریکٹرز بھی مختلف ہے نئی چھوڑ بلکل تدرباتی طور پر فلم میکنگ انسٹویشن سے لوگوں کو بلا کے ان سے بنوائے ہیں گرین ایٹرٹیرمنٹ والوں نے اور کہانیاں بہت ساری نئے نام آپ کو ملیں یا کچھ بہت پرانے پی ٹی وی کے دور کے نام ملیں گے آپ کو جن کی تحریریں ہیں اور ڈائیلوگ سکرپٹس بڑے جاندار ہیں جس نے بھی کانٹنٹ چنہ ہے اس کا جس نے بھی اس کا سارا مواد اس کے لیے تفریحی مواد چنہ ہے اس نے بہت سوچ بچار کر کے اور خاندانی نظام اتنا بہترین دکھایا گیا ہے ایسا نہیں کہ ہر چیز بہت آئیڈیل ہے بہت پرفیکٹ ہے بلکل وہی ہم ہم جیسے انسانوں کے ہمارے مواشرے کے ہی مسائل ہیں صرف پیشکش کا انداز مختلف ہے وہی مقصود وہ جو ہر ڈرامے میں دوسرے جیسے احرام جنو میں ایک امیرزادی کو ایک پیزا بوائی پر عشق کے مبتلا ہو کے وہ اپنی عزت نفس ہر روز کھو رہی ہے تیرے بین میں وہ میرب نامی ایک لڑکی نے جس نے پورے گھر کو پورے سسرال کو اپنے شوہر کو متصم کو ساری اٹھاون ساٹھ قسطیں نچائی رکھا اور بغیر کسی وجہ کے اپنی اکڑ اور اپنی زد یہ شاید عورت مارچ کا کئی شاکستانہ تھا جس کا انتہائی فضول بھونڈا روپ ہم نے دیکھا اور جو ٹاپ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے تو ہمیں اپنے ذہنی اور اپنی جو ہماری قومی ذہانت اس کا امتحان بھی تھا اور اس میں ہم شاید فیل ہو گئے ہیں اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے ڈراما جو کہ ایک لڑکی اپنے آج پاگل پند بکھایا اور اب اس کو ہوش آئی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے عجیب و غریب کہانی بس جس طرف کو موٹتا ہے وہ جو بھی سٹوری رائٹرز ہیں وہ دیکھ دیتے ہیں اور ڈریکٹرز شاید کرواتے ہیں یا میڈیا جو ڈراما ٹاپ ریٹنگ پہ جا رہا ہوتا ہے ان چینلز نے بتیرہ بنائے ہوا تھا خاص طور پر ہم ٹی وی اپنے ڈراموں کے لیے بہت مشہور رہا اس نے بہت سال راج کیا اچھا ہوا کوئی مقابلے میں کوئی بہت تگڑا چینل آیا ہے ایکسپریس انٹیٹرینمنٹ بہت اچھا مقابلہ دوبارہ کرنے لگا ہے اس کا ایک تھی لیلا ڈراما جو دیکھ لیں گناہ دیکھ لیں آشکل چل رہا ہے سرمت کوسٹ اور اسبہ کمر کا یا گرو دیکھ لیں اور مہر ماہ ویرہ واقعی وہ مقابلہ دے رہے ہیں جیو اے آر وائے اور ہم ٹی وی کے سب ڈراموں سے یقینا بہترین ہیں اور یقین مانیے کہ یہ آیا ہے اور چھا گیا ہے وہ جو ایک پنجابی کا فکرہ محاورہ ہے جس کو میں نے اردو میں بولا ہے آ گیا تچھا گیا گرین انٹیٹرینمنٹ چینل واقعی چھانے کے قابل ہے بائیس قدم بلکل ایک گھر کی اتنی سویٹ سی ایک وہ کہانی ہے جس میں دو بہنے ہیں والد مزور ہے والدہ ہے اور کرکٹ کی انتہائی کریزی ہے کرکٹ ٹیم میں سیلیکٹ ہو جاؤں اور وہ ہر طرح کا بولڈ بھی ہے بلنٹ بھی ہے مزاہ بھی ہے اس میں اور اس میں وہاں جلی جو کہ آج کا ٹاپ سینسیشن ہے ہمارے چوکلیٹ ہیرو وہ بھی لیڈ کریکٹر دا کر رہے ہیں کرکٹر ہے جن کی انجری ہو چکی ہے کوئی اور ڈاکٹرون کو منع کرتا ہے ہر ڈرامے کی کہانی مختلف ہے جیون نگر کو آپ قابلی پلاؤ سے قابلی پلاؤ کو آپ تمہارے حسن کے نام سبا کمر اور جو ہیں دوسرے عمران عباس ان کو ایک ہی آرٹ کالج کے سٹوڈنٹ دکھایا گیا ہے اور ان کے جو طبقاتی تضاد اور اس میں بہت ساری اور چیزیں جو آئیں گی ہنیمون اندرون شہر کا ہی ڈراما ہے وہی عشق آشقی یقینہ اس میں بھی ہے لیکن گھر کا محول اور باتیں اور وہ سب کچھ تو تڑاک نہیں ہو رہی وہ مقصود باقی ڈراموں کی طرح اور بدتمیزی نہیں کا رجحان نہیں ہے سیاہ سیریز کے نام سے ایک سسپینس تھریلر ایک سیریز ہے ایڈیئر ڈراما وہ اس کا موضوع کچھ اس طرح ہے کہ جیسے ایک انسان جو کہ اصل میں صحیح باتیں کرتا ہے وہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے چیزوں کو جو معاشرے میں کی غلطیاں ہیں لوگوں کے جو کالو فیل کا تضاد ہے چونکہ وہ معاشرے سے اور لوگوں کے چال چلن سے ہٹ کے بعد سک سچ بات مو پہ کہہ دیتا ہے اس لئے اس کو لوگ ایڈیئٹ کہتے ہیں اس کو گھر والوں نے اور معاشرے نے اس کو کٹ آف کر لیا ہوئے تو نوروز کہانی ایک بلکل افغانستان کے بیگراؤنڈ سے ایک بلکل ایک بہت مختلف کہانی ہے قابلی پلائے کا بھی تعلق بھی افغانستان کے مہاجرین اور پھر اس کے بعد حاجی صاحب اور وہ بربینہ جو اس میں جو حیاء کا کردہ ان میں ادا کرتی رہی ہیں کیا کمال کی اداکاری کر رہی ہیں کیا کمال کی ان کے ساؤنٹ ریکس ہیں ہر ڈرامے کا شاندہ ساؤنٹ ریک ہے سب سے زیادہ تمہارے حسن کے نام ہنیمون کا معاف شاف بہت چل رہا ہے خلیل جرمان کمر کی وہ شاید ہی ہے شاید اور اس کے علاوہ جو ہے جیون نگر کا اپنا ساؤنٹ ریک بہت بہترین ہے اور مختلف آپ اس کے جندو جو ڈراما ہے اور وہ اس کا تھرپارکر کے بیک گراؤنڈ میں بلکل ایسے لگ رہا ہے وہیں کا امائمہ ملک بہت بہترین اس میں ایکٹنگ کر رہی ہیں باقی کردار بھی بہت بہترین کر رہے ہیں پسند ہر ایک ناظرین کی اپنی اپنی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو سب ڈرامے ہر چیز آپ کو اچھی لگے کالیج گیٹ بظاہر ایک بڑے فینٹسی سا کالیج ہے جس میں لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھ رہے ہیں کوئی ایڈوکیشن ہے اور وہ بڑے ہسی مزا کر رہے ہیں لیکن ہر ایک اپنی گھر کی اپنی ذاتی کوئی نوجوان نسل کے مسائل بیان کیے گئے ہیں جو بڑوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے اور ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے ہمارے اپنے ہی تو ہیں یا ہمارے اپنے ہیں نام کا ایک سیریل چل رہا ہے جس میں خالی دانم دادا بنے ہوئے ہیں اور سوہیل سمیر ان کے بیٹے اور بہو اور پوتا پوتی چھوٹی سی کہانی ہے ایک چھوٹی سی فیملی لیکن وہ جنریشن گیپ کوئی ایشو کو اتنا اچھے طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے ایک ڈراما ہے ونڈر لینڈ باہر سے ایک لڑکا پڑھ کے آیا ہے فلم میکنگ نوجوان اور اس کو یہاں پر سیٹ نہیں ہو رہا جو چیزیں اسے کروائی جا رہی ہیں وہ کرنا نہیں چاہا رہا اور وہ اپنے آپ کو معاشرے میں اور لوگوں کی ذہنیت کے ساتھ مصفٹ محسوس کر رہا ہے اس کو لگتا ہے شاید وہ غلط ہے اور شاید باقی لوگ ٹھیک ہیں اور اسی چکر میں وہ ہر چیز سے ایک ڈپریشن اور ایک سٹریس میں جا رہا ہے تو دوستو کیا یہ ہماری نوجوانوں کے مسئلہ نہیں ہے یہ بننی رہا اور یقین مانی ہے کہ بہت خوشی ہوئی بہت سکون ملا باقی بھی جو ڈریکٹرز ہیں شناس چاہے ڈراما آپ دیکھ لیں چاہے ڈوبائیس قدم دیکھ لیں چاہے نوروز دیکھ لیں کالیج گیٹ ہنیمون جندو اور باقی ڈرامے اگر میرے ذہن سے محب بھی ہو رہے ہیں تو آپ جب دیکھیں گے تو یہ آپ یقین مانیے ساتھ سے لے کے دس بجے تک کی سلوٹ روز کی آپ کی بک ہو جائے گی آپ یقینی دور پر انہی ڈراموں کو دیکھنا چاہیں گے ریپیٹ میں آپ ان کو یوٹیوب اور دوسرے فورمز پر دیکھنا چاہیں گے انہی کے کلپس ان ہیں اور یہ مزید ان ہوں گے اچھی چیز اچھی نیہ سے شروع کی جائے اور جس میں فیملی ویلیوز بھی دکھائی جا رہی ہیں اچھی زبان اور اچھے ڈائیلوگز ہیں تو تڑاک نہیں ہو رہی بدتمیزیاں اس طریقے سے نہیں دکھائی جا رہی ساس بہو کے جھگڑے اور نند بھاوج کی آپس کی سیاستیں فپیوں کو جس میں ڈائن بنا کے پیش کیا جائے اور جس میں ایک سہلی کے عاشق پر دوسری سہلی نظر رکھ کے اور اس کو سادشہ کر رہی ہے اور عجیب و غریب طریقے کی لڑکیوں کو ازادی کے نام پر یوں ہی میں تیرے بن میں اور یہ مجھے پیار ہوا تھا میں شہروں کو لفٹ ہی نہیں اور عاشقوں کو یا دوسرے لوگوں کے ہر ایک کے ساتھ بہت گھل مل رہی ہیں اور آرام سے سسرال والوں کے ساتھ بھی بتمیزی ہو رہی ہے ہر کسی کے ساتھ نام لے کے اور تو تڑا کر کے بات ہو سکتی ہے اور ہر فضول بات تو ککی جا سکتی ہے اس طرح کے ڈراموں سے چین ملے گا آسانی ہوگی تو یقینی طور پر اور واقعی فینٹسی سے نکل کے حقیقت کی کہانیاں ہیں گرین انٹرٹینمنٹ چینل کے فلحال کے ڈراموں میں کرا رہے آگے اور زیادہ اچھے ہمیں مزید ڈرامے ملے یہی ڈرامے اور زیادہ بہتر ہوں تو یقینی طور پر باقی چینل جو ہیں نا جو جو سمجھتے تھے کہ ہم نے کابو کر لیا یہاں پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کو ڈراما انڈسٹری کو ان کو یقینی نہ کو چاہنے شب چب چب آنے پڑیں گے ہم ٹی وی اے آر وائے جیو ٹی وی ویرہ بھی ہماری ہی ہیں ایکسپریس ٹی وی یا ٹی وی یا کوئی بھی لیکن اب ان کو فائٹ کرنی پڑے گی اب ان کو اچھا مواد اچھا ڈراما اچھی کہانیاں سکرپٹ ڈائریکشن کہانیاں سپیش کرنی پڑیں گی گرین ایٹرینمنٹ کے چینل کے اوپر بھی یہ ڈرامے ہیں ان میں بڑے مشہور مشہور بڑے مایاناز ایکٹرز ہیں ایسا نہیں کہ لیکن اس کے ساتھ ہمیں نئے اداکاروں کو بھی موقع دیتے ہوئے پتہ چل رہا ہے کہ اس چینل نے موقع دیا ہے اور بہت سے ایسے بہت بہترین اداکار تھے جو لاہور سے تعلق تھا اسلامباد پنڈی سے تعلق تھا اور جگہوں سے پشاور کوئٹہ سے تھا جن کو ہم بھول چکے تھے کیونکہ وہ نظر نہیں آتے تھے صرف کراچی کراچی کے ڈراموں کی وجہ سے ان کو دوبارہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے یقین مانی ہے پی ٹی وی کا دور بھی یاد آ رہا ہے اپنے بچپن اپنے ٹی میچ کا دور بھی یاد آ رہا ہے اور اچھا لگ رہا ہے کہ ان لوگ کی لئے بھی رسطے کھلے ہیں اسی امید پہ کہ آپ چینلز اس چینل کو دیکھیں گے ڈراموں کو دیکھیں گے اور اپنا بڑا اپنا بالکل صاف خرا فیڈبیک دیجئے گا آپ بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں یہ ضروری نہیں یہ ہوئے نہیں ہو سکتا کہ ہر ڈراما آپ کو گرین ایٹرینمنٹ آئی بہت شاندار لگے اور آپ کو بہت سے جھوڑ بھی نظر آئیں گے بہت سے خامیاں بھی ہوں گی کچھ پسند آئیں گے کچھ نہیں آئیں گے یہ ہو سکتا ہے آپ کو نہ پسند آئیں اگر آپ تیرے بین جیسے ہی ڈراماز کے آپ نفسیاتی طور پر اس کے آدھی ہو چکے ہیں اتنی زیادہ آپ کے مہہ ہو چکے ہیں مجھے پیار ہوا تھا اور تیرے بین جیسی محرام جنو ویرہ ٹائپ کے اور تیرے عشق کے نام ٹائپ کے فضول کہانیوں والے ڈرامے اگر آدھی ہو چکے ہیں تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستانی ناظرین بہت باشعور بہت اکل مند اور بہت ذہین ہے یقینی طور پر اچھی چیز کو پسند بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے لے کے بھی چلتے ہیں تو عبید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے آئی ہوگی بات اور اب کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے زور دیجئے گا اور یہ ڈراماز ضرور کم ایک ایک دو دو ایک ساتھ زور دیکھیں اور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے بات پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے یہی ویڈیو شیئر کر دیجئے گا اور اس پر آپ کو اور بہت سے مختلف موضوعات پر باتیں پہلے بکی ویڈیوز میں بھی ملیں گی تو ٹیونڈ سٹے ٹیونڈ فالو کرتے رہیے اور سبسکرائب کا بٹن دبا لیجئے مائل آئیکن تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ فوراں مل جانے ویڈیوز کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ